بسم اللہ الرحمن الرحیم عظمتوں والی صورت ہے اس نوتوار سے اس محنی کرام کا ذکر ہے ابتداز اس کے جو ہے شروع کی کچھ رکو کے بعد پیدر پر کنٹینوس حضرت سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ پر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ پر حضرت لود علیہ السلام کا ذکر ہے لود علیہ السلام کے ذکر کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر پر حضرت عیوب علیہ السلام کا ذکر پر حضرت زکری علیہ السلام کا ذکر پھر بیوی مریم کا ذکر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور پھر آخر میں مَمَا عَلَىٰ سَلَلَّهَا إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ کیا راکھا علیہ السلام کی ذکر ہے تو پیدر میں انبیاء کرام کے اس میں باقیات ہیں میں صرف آج حضرت عبراہیم علیہ السلام کے اس میں زمان کے عرض کرتا ہوں اور باقی جو اسے اشارتا ہم مفتو کرتے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسی جوانی عدا فرمائی پانچ پر رکھو ہے آج کی قرابی کی پہلی آیت وَلَقَتْ عَلَىٰ اِبْرَاهِمَا رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ ہم نے عبراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت جو ہے رشد و ہدایت والا منایا ہے اور کس طرح جو ہے آپ کو جو ہے زہانت جرد یہ کیا مردیاں ہیں جس کے تمہارے سجدے کرتے ہیں یعنی اپنے جو ہے آپ اپنے جو قبیلے والے تھے خاندان والے تھے آپ ان کے اٹنسٹ ہوئے ہیں اور بڑا اپنے جو ہے سب کے سامنے جو ہے ساتھ پر پارے میں بھی ایک مناظرہ آپ نے کیا آپ نے علاقے والوں سے اور یہاں پر بھی آپ نے لوگوں سے ڈیبیٹ دی کیا ہے کس کیا ہے تم سجدہ کرتے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے باپ دادا یہ کرتے ہیں تو آپ نے کہا لقد تم اور تمہارے جو آبا اجداد تھے وہ سارے کے سارے اگر یہ کام کرتے تھے تو کمرہ تھے تو ابراہیم علیہ السلام کے تایا اور دوسرے رشتہ دار تھے آپ کے والد کے علاوہ وہ دوسرے رشتہ دار تھے اہل علاقہ تھے گاؤں والے تھے شہر والے تھے وہ بہت مرس کی کیا کرتے تھے اور پھر وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام نے منع کیا سکتی سے تو وہ کہنے لگے تمہارا رب تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمائے اب لوگ مانتے نہیں تھے پھر ایک کفہ مفسرین اکرام فرماتے کہ ان کا عید کا دن تھا اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی کہ ہمارا میلہ لگے گا آپ چل کر دیکھیں ہم دن بھر تفریہ کرتے ہیں سہر تفریہ کرتے ہیں اور یہ عید کا دن ہے پھر شام کو بدھ خانوں میں جا کے عبادت کرتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں ابراہیم علیہ السلام نے منع کر دیا ایک جگہ میں نے یہ پوڑا کہ آپ چلے اور پھر آپ نے بیماری کا حضرت کرتے ہم سے معذرت کر لی بہرات ابراہیم علیہ السلام ہم کے ساتھ نہیں گئے کیسے جا سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ میں جملہ فرما دیا اور ضرور میں تمہارے بھتوں کے ساتھ برا کرو جب تم واپس پلٹ کر آو گے تمہارے بھتوں کا حشر نسر ہو چکا ہوگا ابراہیم علیہ السلام نے بھتوں کو رضا رضا کر دیا اللہ کبیراً سوائے بڑے بھت کے اس کو آپ نے رضا رضا لے کی کلھاڑے کی اور کلھاڑا لینے کے بعد بھت خانے پر گئے سارے چھوٹے بھتوں کو جو آپ نے گرا دیا اور گرانے کے بعد دروازے کے سامنے بڑا بھتا تو بڑے بھت کو آپ نے چھوڑ دیا اور آپ کی حکمت اور دیکھیں جو ہے سمجھانے کے لیے آپ نے جو کلھاڑا ہے بڑے بھت کے کندے پر رکھ دیا اسے کندے پر رکھ دیا جب اللہ باپس آئے اب وہ حیران ہو گئے کہ سارے ہوتھ انگے پڑے ہیں سارے ہوتھ انگے پڑے ہیں تو قول من فعلہ حازہ برعالیہ دینہ یہ کون ہے انہو اللہ مرد وائے بڑا ظالم ہیں اس نے بڑا ظلم کیا ہمارے ساتھ ہمارے خداوں کو اس نے مار دیا ہمارے خداوں کو گرا دیا ہمارے خداوں کو ریزہ ریزہ کر دیا کون ہے یہ تو لوگوں میں سے کہنے لگے سمینا فتن ہم نے جوان میں سنا جوان نے کہا تھا کہ چھوڑوں گا نہیں ان کو یقال اللہ ابراہیم اس کو ابراہیم اس کا نام ابراہیم تو لوگ کہنے لگے کہ اس کو لے کر آ فاہ کو بھی اس کو لے کر آ جب لوگ لے کر آ تو ابراہیم علیہ السلام سے مجھا آمتہ فالتہ حاصل کہ آپ نے یہ کام کیا ہے یا ابراہیم آپ نے کیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام جوان اصل عبادت جو ہے دین کا کام نہ جوانی کا کام بڑھا پہ مدنی ایک آج پر لطیفہ مشہور ہے کہ کتنے ایسے زندگی بھر گورنمنٹ کے نوپیاں کرتے ہیں پاکستان ایڈیا میں گورنمنٹ کے ٹھیکے لیتے ہیں اور زندگی بھر حرام کام کرتے ہیں اور جو ہے لوگوں سے کمیشن لے کر حرام کام کرنا بورے کام کرنا اور جب اڑا پایا گا تو ہاتھ اتزی پکڑ لیے اب اللہ تعالیٰ نے تو توبہ کے توفی کی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کی بھوڑے کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا مرتبہ تعالیٰ فرما دے اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے خلاصہ ہے کہ کل کو روز و قیامت اللہ تعالیٰ جو حیاء فرمائے جب کوئی شخص بڑا جس کے بال سے خید ہو چکے ہوں گے اسلام میں اس کے بال سے خید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ عذاب دینے سے حیاء فرمائے اور اس پر آسانی ہوگی اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی بہرحال اصل جو معاملہ جوانی کا ہے تو ابراہیٰ علیہ السلام نے اس وقت یہ فرمایا خالا بل خالا ہو کبیر ہوں میں مجھ سے کیا پوچھتے ہو اپنے بڑے خود سے پوچھو لگتا ہے آج بڑے خود اور چھوٹے خودوں کی لڑائی ہو گئی اور لڑائی کے بعد لگتا ہے کہ بڑے نے آج سب کو گرا دی بل خالا ہو کبیر ہوں فس علو ہوں تم بڑے سے پوچھو ان کام حیم دکھو بڑے سے پوچھو ان سب سے پوچھو ان کام حیم دکھو اگر یہ بات کر سکتے ہیں تمہاری باپر کا جواب یہ سب بتنی سے پوچھ لو فرد جب وہ علاق پسی وہ آپس میں گوھر و فکر کرنے لگے صرف کو جواب ہی نہیں کر پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا اوفی اللہ افسوس ہے کن پر ایسے کو خدا مانتے ہو ایسے کو خدا مانتے ہو جب ان کی دھلائی ہو تو اپنا کو بچا بھی نہ سکیں جب ان کو ریزہ ریزہ کیا جا اپنا کو بچا بھی نہ سکیں ان میں ایک دوسرے کو بچا بھی نہ افل آتا تھے کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو تمہیں شعور نہیں ایسوں کو اپنا خدا مانتے ہو خدا تو وہ ہے جس میں آسمان دور زمینوں کو پیدا پانے ہیں تو یہ اللہ کے دیکھوں تونکہ جررت اور حق ہوئی کہ لوگوں سے در اور خوف نہیں حق بات کرنے اسی لطیق سے پاک میں آتا ہے مشکار تو کل حق کا ہوئے ان کانے حق بات کا ہوگرچہ کڑوئی ہو حق ہدا تو کڑوہ ہے لیکن کہنا چاہیے اب ابراہم علیہ السلام نے بات کری اور تکلیف کا اپنا پتا تھا کہ نمرود کا زمانہ ہے اور نمرود پڑا ہی ظالم بادشاہ کا خدای دعویٰ اس نے کیا تھا اب ظاہر ہے کہ اب لوگوں نے آگے کمپلینٹ کی بات کی تو نمرود نے کہتے ہیں مفصلین کرام ایک مہینے تک آگ جلائے گئے لکڑیاں تلاش کی گئے اور کہتے ہیں اس زمانے سے پہلے آج تک یا اگر کے بعد کے زمانے میں بھی تاریخ انسانیت میں ایسی اونچی آگ کی کوئی مثال نہیں ملتی اب آگ جلانے کے لئے گروہیت ایسے ملتی ہے کہ ابراہم علیہ السلام کو دھرکن کر بند کر دیا گیا ایک مہینے تک آپ کو قید میں رکھا ایک مہینے تک آگ جلاتی رہی اب اس کی سائز کتنی تھی کیا تھی اس کی طرف تفصیل نہیں کہ مفصلین نے کلام میں فرمایا اتنی اونچی آگ تھی یہ فضاء ملنے والے پرندے اس کے اندر گردیں اس آگ کے اوپر آس پاس کو پرندہ پڑھنے والا سکتا تھا ایسی اونچی آگ تھی ایسی لکنیاں جلائے گئی اور کہتے ہیں اس دفعہ پہلے دفعہ من جلی توپ بنائے گئے اور توپ کہتے ہیں محضر ہے ابراہم علیہ السلام کو رکھا گیا اور ابراہم علیہ السلام کو جب وہاں سے جو ہے نشانہ بنا کر سیدھا گولیں کی طرح معاذ الاء اور اس سارا آگ جو ساری آگ پنڈی ہوگئے ابراہم علیہ السلام نے کیا میرا رب جس سے میں محبت کرتا ہوں مجھے نہیں دیکھ رہا جب وہ مجھے دیکھ رہا تو مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت نہیں ہوا کا فرشتہ اس وقت آیا ہوا کے فرشتہ لگا ہے اللہ کے خلیب آپ مجھے حکم دیں ابھی میں ہوا چلاوں گا اور ساری آگ اڑ جائے گی ساری آگ ختم ہو جائے گی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کا سہارہ مجھے کافی ہے پھر جبریل امینا آتے ہیں جبریل امینا آپ سے ہی وہاں کی بارگاہ مرزتی بلکہ اس موقع پر افسرین نے کناہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کی تمام مخلوقات چیخنے لگیں چرک پر ان میں خدا تیرے خلیق آر میں ڈالے جا رہے ہیں ان کے سوا کے زمین پر تیرا کوئی علم برداد نہیں توہید کا دعویدہ کوئی بھی نہیں تو ہم کو اجازت دے ہم جا کر ان کی مدد کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو ڈالے جا چکے ہیں تو اللہ کا ارشاد ہے میں ان کا معمود ہوں تم سب سے زیادہ اگر تم سے کہیں گے تو میری طرف سے اجازت ہوگی اور اگر تم سے نہ کہیں تو میں ان کا حابی اور مددگار ہوں اگر تم سے کہتے ہیں تو تم ان کی مدد کرو اور اگر تم سے نہیں کہتے تو پھر میں ہی ایک کا حابی اور مددگار ہوں ابراہیم علیہ السلام نے سب کے سہارے کو منا کر دیا جبریل عبین بھی آئے اور جبریل عبین کو بھی آپ نے منا فرما دیا یہاں فرق کے مفصلین کرام فرماتے ہیں کہ آپ ساتھ دن چالیس دن یا پچاس دن تک اسی آگ کے اندر ہے آگ کے اندر ہے اور جب آپ کے اندر ڈالے جائے چکے آپ فرشتے بھی آریں مدد کے لئے کہ ہم آپ کی مدد کریں ہم آپ کی اس مشکل میں آپ کا معاملہ یہ ہے اس موقع پر اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک کے الفاظ ہے ہم نے آگ سے کہا ہے آگ تھنڈی ہو جائے سلامتی والی ہو جائے تھنڈی کی ہو جائے اور ابراہیم علیہ السلام سلامتی والی ہو جائے آپ وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ سات دن ہو گئے ایک روایت پر مطابق چالیس دن ہو گئے پچاس دن ہو گئے اب تو ابراہیم علیہ السلام ان کا چراغ یا حیات انتقال کر چکے ہو گئے لیکن جب ابراہیم علیہ السلام چالیس دن یا پچاس دن کے بعد آگ سے ایسے نکل کر آتے جیسے کہ باغیچے سے ٹہلتہ میں نکل کر آتے بلکل ٹہلتے ہوئے چمکدان، نباز، روشن، سہرہ بلکل ایسے جو ہے کہ ابھی باغیچے میں ٹہل کر آنے کے لوگ حیران ہو گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ابراہیم علیہ السلام پر گلے گنزار بنائے باغیچہ بنا دیا لئے اور اللہ تعالیٰ نے سارے جو بدوقت ہیں وہ خواہے وہ خاصل کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی حضرت سکھوئے اب اس میں دو وزیفیں اور دو دعائیں ملتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام وہ آپ نے ڈالا کیا ہے اس موقع پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا لَا إِلَهَا إِلَّا سُبْحَانَكَرَ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْمُلْكُ لَا شَرِيْكَ لَكَ میرے ساتھ دلتے پڑھ لیں لَا إِلَهَا إِلَّا إِلَّا سُبْحَانَكَرَ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْمُلْكُ لَا شَرِيْكَ لَكَ اور ایک لیوات میں حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْوَ الْوَقِيرِ یہ آپ نے پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدد فرمائی اور آپ کو اس مشکل سے نجات عطا فرمایا تو اس واقعے کے تحق بزرگاندین فرماتے ہیں کہ اگر آج بھی کوئی مسلمان عبراہیم علیہ السلام جیسا ایمان اور جررت پیدا کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام مسائل اس کے لئے آسان پرما سکتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے کہا آج بھی جہوب عبراہیم سے ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے دنیا کی جتنی آگ ہے وہ آپ پر پھنٹی ہو سکتی ہے شیطانی جتنے معاملات ہیں آپ کے لئے سارے آسان ہو سکتے ہیں کہ آپ شیطان کو شکست دیتے ہیں لیکن آپ کا در ایمان ایسا ہونے چاہیے ایمان جررت اور محبت آپ کے لئے ایسی ہونے چاہیے عبراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بعد حضرت نوہ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اور پھر جو ہے بڑا جو ہے رکت انگیز ذکر حضرت زکریہ علیہ السلام کا ہے حضرت یونوس علیہ السلام کا ہے جو ویلوس علیہ السلام اپنی قوم سے نعرہ سو پر گئے تو قرآن پر آپ نے فنادہ ف الظلماتی آپ نے سمندر کی تاریخی کے اندر میں اندھیرے کے اندر میں اپنے رب کا ذکر نہیں چھوڑا یہاں تک اعراض بھی تاریخی ہے فنادہ ف الظلمات ہے کئی طریقے کا اندھیر ہے رات کا اندھیرہ ہے دوسرا یہ سمندر کا اندھیرہ ہے تیسرا مچھلی کے پیٹ میں آپ چلے گا مچھلی نے آپ کو اپنے اندر لیے مچھلی کی پیٹ لیکن پیٹ میں جاننے کے بعد بھی آپ کی زمان پر اللہ کا ذکر جاری ہے جب آپ لیے پڑا ہے تو ہم نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا اور آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نجا لگا جاتا ہے پھر پورا ایک واقعہ ہے جو اللہ تعیس مبارہ میں سور صحافات ابھی ہے معامل پر ارس کروں گا اب جب مچھلی نے آپ کو اپنے پیٹ میں لیا اللہ کی کیا قیفہ بھی ہوگی آپ بلکل کمزور ہوگی اور پھر مچھلی نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کنارے پر جو ہے باہر نکالا آپ بلکل کمزور تھے رہی پر آپ لیڑ گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بکری آتی ایک بکری اپنا تھن آکے امیڈ آتی یہاں تک کہ آپ کو دودھ پیرایا جاتا اور بلکل آپ پہلے کی طرح سہر نہ دھو گئے یہ پورا ایک معاملہ ہے یونس علیہ السلام کے دعا آیت کریمہ ہے مجھرک آلدین فرماتے ہیں جو کوئی مصیبت زدہ آردہِ الٰہی میں ان کلمات سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرنا کرتا ہے تو آیت کریمہ بڑا بابر کا تظیب ہے جب بھی کوئی مصیبت ہو آپ جب بھی دعا مانگے یہ دعا پڑے لا الہ الا انتا سبحانکہ انہی کنتو بن الدولمین آپ بھی یہ کہے کہ میں گناہ دار ہوں انبیاء کرام کے گناہوں سے پاک ہی ان کی آج سے انتساری ہے لیکن آج کی انہیت کر رہے جو ہے کہ میں گناہ دار ہوں انہی کنتو مجھ سے جو ہے غلط ہوا اور انبیاء کرام سے اگر وہ معاملہ ہوتا ہوں کہ مجھ سے جو سے بیجا ہوا جو نہیں ہونا تھا اللہ تعالیٰ کا حکم تھا انہی کنتو من الدولمین ان کی طرح گناہ کے نسبت نہیں کی جائے لا الہ الا اللہ کی سوا اللہ تیرے سوا محبود نے سبحانہ کا پاکی ہے تیرے لیے یہ پڑھ کر آپ دعا مانگیں جبکہ مجھ سے بزدہ اس طرح دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے حضرت زکریہ آتا سلام کا ذکر آتا ہے وَذَكَرِيَّا اِذْنَادَ رَبْ زکریہ نے اپنے رب کو جو ہے ندا دی رب بھی لا تذرنی فردہ اللہ تعالیٰ مجھے تنہا من چھوڑنا وانتا خیر الوارسی تُو ہی سب سے بہتر وارش دینے مانگتا ہے اور کل سولو پارے میں ذکر آئے میں آپ کو کہا تھا کہ اس میں اس کی تفصیلات ذکر کریں گے کہ آپ نے روح ہو کر اللہ کی بارکہ میں دعا مانگی اور کچھ جگہ دعا مانگی جہاں بیلی ملی عبادت دیا کر گی جہاں میں اللہ کے نیک مندے عبادت دیا کر گی اور موجود ہو وہ جگہ بڑی بابرکتل ہوتی ہے حضرت زمی اللہ علیہ السلام میں وہاں جا پر بڑی یہ پرکتہ تیز اور یہ زاری کہ صاحب روح ہو کر اللہ کی بارکتل ہوا بھائی انہی وہاں الازموں میں لہترہ میری ہڈیاں پمزور ہو چکی ورشتہ اللہ رعا سو شعیبہ میرے بالا کہ تب پورے سر کے بال آپ میں سمید ہو چکے تھے آپ کی اہلیہ باندھ ہو چکی مفسید میں کرام فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر ایک سو بیس سار ون ونٹی ایر آپ کی اہلیہ ان کی عمر نائنٹی ایڈ ایر لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارکتل میں یہ اس طرح کی کہ اللہ تعالیٰ جب تو مریم کو بے موسم کا پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی اس عمر میں تو اولاد کی نعمت عطا کرنا سکتا ہے فَسْتَجَبْنَا لَهُ تو ہم نے جو ہے ان کی دعا کو سن لیا اور اللہ تعالیٰ نے دونوں میاں بھی دیشان پیسی بیان فرمائی فَوَحَبْنَا لَهُ يَحْيَا ہم نے زکریہ کو یحییٰ کا توفہ دیا ہے وَاصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَا اور ان کی اہلیہ کو پہلے کی طرح کر دیا ہے وجہ کیا ہے اِنَّهُمْ قَانُوا يُسَارِمُونَ فِي الْخَيْرَاتِ یہ بڑے نیکیوں والے بڑے کام کیا کرتے تھے بڑی کچھ پوشش کیا کرتے تھے وَيَدْقُونَنَا اور یہ ہمیں گریہ زاری رو رو کر ہم سے دعائیں مانگا کرتے تھے وَقَانُوا لَنَا خَاشِئِن اور یہ ہم سے بڑا ڈڑنے والے ہم سے ڈڑتے تھے تو اللہ تعالی ڈڑنے والوں کو دعائیں مانگنے والوں کو گریہ زاری کرنے والوں کو بڑا نواز دیتا ہے تو زکر علیہ السلام کی اس طرح زکر ہے جس نے جو ہے اپنی پاکی کا پاک دامنی کا لحاظر کا تو ہم نے اس میں روح بھوکی یعنی جبری نمینا جبری نمینا نے بی بی مریم کے گریبان میں بھوک مانا اور اسی زارت کا ہمارڈ ہے اور کل کی طرح میں میں کہ وہ بی بی مریم اتنی فارسہ اتنی نیک کہ جو ہے جب جبری نمینا کو دے گا اور کہا کہ انی اعوض برحمانی ان کن تک اللہ کا خوف کر تو یہاں پر کیا کر رہے یعنی بھی بھائی ہے حجام بھی بھائی ہے کریانے والا بھائی ہے پورا محلہ ہے اس کا بھائی ہے اور سب صحیح بات چیز ہے آپ کیسے ہیں کیا ہے حالانکہ بزرگان حدید نے فرمایا بلکل سختی سے عورت جو ہے نام حرم سے بلکل سخت ہو کر بات کر رہے ہیں باعث اپارے میں بھی یہ فلح اتخدانم اپنی آواز میں لجک اور نلوی نعرہ کر عورت کی آواز عورت کی گفتوگو اصف اپنے محرم کے لئے نام حرم کے لئے بات نہیں ہو اب جیسے ہی نام حرم جبری لگے انسانی صورت محرم اور آپ نے کہا اللہ کا خوف کر تو کیا کر رہے ہیں یہاں بھائی ہے تو جبری لگی نے فرمایا ان نمانہ رسول ربی احبہ اللہ کی غلامہ سے کی ہے میں آپ کی عرب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور تاکہ آپ کو ستھرا بڑھا دیتوں تو آپ کیسے بات کرتے ہو کہ مجھے بیٹا ہوگا مجھے عاشق کسی نے چھوچھوا نہیں اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے اور جب اللہ آپ کا رب کہتا ہے کہ آپ کے رب کے لئے بڑا ہی آثار اور بس یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے اور جبری لگی نے بھوک مارا فَنَفَقْنَا فِيَا مِنْ رُوحِنَا تو ہم نے ان کو اور ان کے بیٹے کو تمام انسانیت کے لئے نشانی بنا رہی عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نشانی وغیر باپ کے پیدا ہوئے وغیر والد کے پیدا ہوئے بی بی ملیم کا ذکر آتا ہے پھر آخر میں پیارا یاجوز ماجوز کون ہے پورے یاجوز ماجوز کے حوالے سے بھی ذکر ملتا ہے پھر اس کے بعد آخری سفے پھر پیارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین ہے اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کو تمام انسانیت کے لئے رحمت بنا کر لیتا ہے آپ کے شخصیت ایسی ہے کہ جو شخص ان کی سیرت کا مطالعہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے کتنے سائنس دار کتنے ایسے ویر مسلم ہیں فلوسفر ہیں جب پیارا آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو متاثر ہوتے ہیں آپ ہر عالم کے لئے رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے ہیں یہ ان کی مہربانی ہیں کہ یہ عالم پسند ہے حضور علیہ السلام کے رحمت اللہ العالمینی کا ذکر ہے پھر سور حج کا ذکر ہے سور حج میں جو خصوصیت ہے پہلے قیامت کی سور بھوکا جائے گا اس کا ذکر ہے قیامت کے لئے لوگوں میں کیا حبت ہوگی انسان کے تخلیق کیسے ہوئے انسان چالیس دن تک پانی کی بھونگ ہوتا ہے پھر چالیس دن تک پانی کی بھونگ رہنے کے بعد چالیس دن تک ایک سو بیس دن جب ہو جاتے ہیں چالیس 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 ایک سو بیس دن بننے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ آتا ہے اس میں روح ہوتا ہے روح ہوتنے کے بعد ہم بچہ جو ہے وہ اس میں ہر کا دونی شروع ہو جاتی ہے اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے اور سب کچھ تیہ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی اس کا رزق کتنا ہوگا یہ کیا ہوگا اور چار مہینے کے بعد کہ انسان کی تخلیقی برائیت کیا ہے وہ سترے پارک میں سورہ حج کے پہلے رکمے ہیں اور سورہ اومنون اس کی بھی پہلے رکمے آج یہ پورا تفصیل کے ساتھ دو سے تین آیتیں موجود ہیں پھر سورہ حج کی خصوص یہ ہے کہ اس میں حج کا ذکر آتا ہے کہ اصدر ابراہیم علیہ السلام نے جبلِ ابو قبیس مکہ کے پہاڑ پر چڑھ کر وَعَزِّن فِ النَّاسِ بِالْحَجِّ اے ابراہیم آپ لوگوں کو حج کے لئے بلائے تو مزرگا نادیم فرمادی یہ جو قرآن پہ آتی آیت سے سورہ حج میں اے ابراہیم آپ لوگوں کو حج کی طاوت دیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لئے بلائے اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے تم پر حج مرض کیا ہے تو حج کرنے آتا ہے اب یاد تو پرحجان اللہ تعالیٰ علاقہ سے لوگ آئیں گے جو روحیں اپنے باپ کی پشt میں تھی اور ماں کے پیٹوں میں تھی سب نے کہا لبائک اللہ ہم لبائک تو جس نے ابراہیم علیہ السلام کی پتار سن کر جتنی دفعہ لبائک کہا اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ اس کو حج کی توفیق اتا رہا ہے تو ہم میں سے جو بھی حج کرے گا وہ اس لیے کرے گا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر چکتا کہا تھا کہ آؤ حج کے لیے تو جہاں پر میں تھے عالم ارواح میں اپنے باپ داداؤں کے جہاں پشت میں تھے عالم ارواح میں تھے جس دنیا میں بھی تھے تو ہم نے وہاں پر لبائک اللہ ہم لبائک ابراہیم علیہ السلام کی آواز سن کر لبائک کہا تھا جس نے جتنی دفعہ لبائک کہا اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی میں جب بھی حج کی بڑی فضیلت حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حج مبرور کا انام یہی ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتے ہیں جب آدمی حج میں جائے تو بڑا اس کی طلبیت حاصل کرے کیسے کرنا چاہیے مکہ شریف میں قرآن حتم کرے مدینہ باہر میں قرآن حتم کرے روح روکر حاضر دے اور آپ کو دیکھیں لوگ جو حج کرتے ہیں اس کو حق ادا کرتے ہیں بازوں میں نے آپ کو سمجھانے کے لرس ہوں جوانوں میں دیکھیں کیسے تربیت ہو میں نے یہ دیکھا حرب شریف میں ایک نوجوان یہ میں نے نبیلہ شریف میں پنگوی کلب میں بھی بیان کیا تھا ایک نوجوان جو ہے وہ کعبش شریف سے الٹے پاؤں واپس آ رہا ہے اور کعبش شریف کا تواف کیا تواف کرنے کے بعد میں اس کو دیکھتا رہا الٹے پاؤں واپس آتا رہا سیڑھیاں چڑھتا رہا الٹے پاؤں کعبش کو دیکھتا ہے روتا ہے پھر دیکھتا ہے پھر روتا ہے پھر دیکھتا ہے پھر روتا ہے یوں کرتے کرتے میں اس کو دیکھتے دیکھتے اس کے ساتھ چلتا رہا یہاں تک ایک دروازے سے وہ باہر نکل گیا اور دروازے سے باہر نکلنے کے بعد تھی پندرہ منٹ تک وہ جو ہے اپنی والدہ کو اس پہلی جنرل اٹھا ہوا ہے کعبہ کو دیکھتے ہیں زاروں کو کار ہوتے ہیں پھر پلندہ جاتے ہیں پھر کعبہ کی یاد آتی ہے پھر کعبہ کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں یوں کرتے کرتے ہیں وہ آگے جا کر وہ گیٹ ایسا تھا اس گیٹ سے دور تک بھی جائیں کہ کعبہ شریف نظر آتا ہے پہلے کعبہ اتنا نظر آتا ہے پھر یوں کرتے 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 آخر میں سے اتنا رہ گیا اب وہ ماں بیٹے زاروں کتا رہ رہے ہیں تقریباً اس منظروں میں دیکھتا کونہ گھٹا ہو گئے کہ وہ حرم شریف وہاں سے نکل کر جو گیٹ تک پہنچے ہیں اور بالکل آگے پہنچ گئے جہاں پر سنگی مردہ وغیرہ سب ختم ہو گیا اور ہوتریاں آنا شروع ہو گئیں تو وہ زاروں کتا رہ رہے تھے پھر انہیں دیل جائے دعائی وغیرہ مانگی تو میں نے کہا میں نہیں آئینا آن کا آن تو آپ کہاں سے تشریف لڑے تو انہیں کہا میں یمن سا آئے ہیں تو میں نے کہا توافہ ودا ہے جب میں نے توافہ ودا کہا تو پھر وہ ماں بیٹے زاروں کتا رہ رہے ہو ان کی ہچکیاں مانگئیں پھر وہ رو رو کر کہنے لگا آج ہمارا توافہ ودا ہے آج ہمارا آخری دن ہے تو میں نے کہا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کے صدقے ان کے صدقے اللہ تعالی نے صدقہ حج پول کرنایا ہے ایسے دنے نیک لوگ ان کا توافہ تو واقعی لگتا ہے کہ ان کو یہاں کی محبت ہے ان کو تڑپ ہے کیسی لگانا ہے ان کو توافہ بتایا ان کے دل میں یہ کہ پتہ نہیں پھر حج کرنا نصیب ہو نہ ہو کیسے جو ہیں یہ جذبے والے ہیں ماں بیٹے اور کسی محبت ہے ان کو قابل شریف سے تو حج تو آدمی کا ایسے ہوتا ہے اتنی محبت ان کے ساتھ لیکن ہمارے رہے جاتے ہیں تو زیادہ وقت ہوتلوں میں گزارتے ہیں منا کے خیموں میں جاتے ہیں تو ماں برمین کو ایسی ہے ماں برمین جوس ہے ماں برمین کھانا ہے اور کھانے پینے گی لڑائیوں میں ہی اور ہوتلوں کے پلنک کے اور ایسی کے چکر میں ہوتا حج ختم ہو جاتا ہے اور حج کے دل گزر جاتا ہے عزیزان نے کہا ہمیں حج جب اللہ تعالیٰ کو اسے حصیب کرے اس کے لابے سچے دل سے دعا مانگے تو حج کی بڑی فضیلتیں ہیں سورہ حج کے ذکر کے بعد سورہ حج کی مطلب صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار حج کی سعادت اعتا فرمائیں کتنے ایسے اللہ کے ولی ہیں جنون اپنے گھر سے عراق سے بسرہ سے مکہ کا پیدل حج کیا ہے پیدل حج کیا ہے اس زمانے کے لوگ بہرین سے جو ہے بہرین امان سے قطر سے پیدل ہے آج بھی ایسے کے بس کے ذریعے بائرون لاتے ہیں حج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں آخر میں اس اٹھرنے پارے میں سورہ ممیرون ہے سورہ نور کی بھی دو رکو پڑی ہیں جس میں زنا کرنے والا وہ کیا سزا ہوتی ہے وہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا آخر میں جو سورہ ممیرون پڑا ہے بلکت تک یہ ہے سورہ ممیرون کا جو آخر رکو ہے یہ آپ کو پورا جو ہے ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے جب آپ یہ پڑھیں ہیں تو آپ کو ادازہ ہوگا جیسے حشر کا نظر آپ کے سامنے ہے جہنمیوں کو جہنمیوں میں ڈال دیا گیا ہے اور جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے بارے کا برز کرے گی ربنا آخر جنابینا فہمودنا فہمنا ظالمون اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سے نکالیں ہمیں یہاں سے نکالیں جی وہ پکار کریں گے تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں جب جہنمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو چالیس سال تک چالیس سال تک وہ پکار دا رہے گا وہ باہر نکالو باہر نکالو باہر نکالو وہ اس کی پکار سننے والا نہیں ہوگا چالیس سال کے بعد جہنم کا جو داروگا ہے وہ کہے گا اب تم یہاں سے نہیں نکل سکتے گے پھر مفسرین اکرام فرماتے ہیں پھر مزید چالیس سال تک یا دنیا میں اس نے جتی زندگی پائے تھی اس کا ڈبل یا دنیا کی جتی زندگی ہے دنیا کی زندگی کتنی ہے دنیا کتنے سال تھی ساتھ ہزار سال یا بارہ ہزار سال یہ دنیا کی زندگی ہے دنیا جتنا عرصہ رہی بارہ ہزار سال یا تین لاکھ ساٹھ ہزار سال یہ دنیا میں دورانی ہے اتنے عرصے تک وہ چیتے رہے گے ہمیں باہر نکالو باہر نکالو باہر نکالو چی خب خواہر کرتے ہیں کہ یہاں تک تین لاکھ ساٹھ ہزار سال جب پورے ہوگے تو اللہ کا لحظہ ایک صوفیہ اسی میں پڑھے رو وَلَا تُقَلْ لِمُونِ اور آج مجھ سے بات مت کر رہے تھے کیونکہ تم دنیا میں مزاق بڑھایا کر دیتے ہیں بلال کا سحیب رومی کا جب وہ دعا ماندے تھے ربنا آمنا فَفْفِ اللَّا وَلْحَمْنَا وَالْحَمْنَا وَالْحَمْنَا خَيْرُ عَائِمِينَ اللہ کا لئے امان لائے ہیں ہماری پرکشش کر رہے ہیں فرما جب لوگ اللہ کا نام لیں دے تھے ان کا مزاق اڑھا دے ایک سعوفی ہے آج اسی کے اندر پڑھے رو وَلَا تُقَلْ لِمُونِ آج اس سے بات مت کرو تمہارا یہی انجام ہے تو جہنمیوں کو بڑا دردناک عذاب ہوگا ان کی مقار نہیں سنی جائے گی فَاللَّا وَالْحَمْنَا 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 جہنم کی آگ سے محفوظ سنوائے اسی لئے اس پیاری دعا پر جو ہے یہ دعا اکثر مانتے رہا کریں اس پیاری دعا پر جو ہے یہ سور ممیلن پوری ہوتی ہے رب بغفر ورحم ہے اللہ تعالی بخش دے ورحم رحم فرما وَالْحَمْنَا 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 تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے اللہ تعالی ہماری دعا ہم سب کے حق میں قبول و منظور